ہم توڑے ہو یہ توڑ لیا ہے کیا کر لے بدماشی کر رہا ہے تو یہ توڑ لیا ہے میں نے اچھا میں دیکھتا ہوں اب یہاں سے اگر ہم نے باہر جانا ہے تو ادھر سے ہم باہر چلے جائیں گے یہ ہے ہمارا پرانے والا گھر اسلام علیکم فرنڈ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے میرے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں صبح صبح کا ٹائم ہے موسم بہت ہی سوہنا بنا ہوئے کل شام کو بارش آئی ہے ایسے لگ رہا تھا کہ بس اب بارش تو رکنے ہی نہیں والی بٹی ہے کہ اللہ پاک کا کرم ہوئے کہ زیادہ بارش نہیں آئی تھوڑی سو ہی ہے بٹ اتنی آئی ہے کہ یہاں پر جو چھڑکا ہوئا ہے وہ ہو چکا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جو مستری مزور ہیں وہ لگے ہوئے ہیں ایک میرے بڑے بھائی ہیں اور اس کے ساتھ ایک مامو کا بیٹا ہے ان سے سبت نہیں ہو رہا کہہ رہا ہے کہ یہ جو بیٹھے گا اسے توڑنا ہے تو اس کے ابھی صفائی کر رہے ہیں اندر سے تو اس کی صفائی کر لی ہے بٹ ابھی اس کی چھتکی بھی کر رہے ہیں یہاں پر جو سارا سمان تھا وہ نکال لی ہے اسے توڑ کر نیو بیٹھک یہاں پر بنائیں گے ابھی جسٹ ایک فریج بچا ہو با اسے بھی اٹھائیں گے جی تو اگر میں آپ کو تھوڑا سا دور ہو کر مین گیٹ سے دکھاؤں تو بیٹھک کچھ یہاں پر آتی ہے یہ فرنٹ ہو گیا اور یہاں پر گرا جا جائے گا یہاں پر نکشہ ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے منڈی کا تو منڈی جانا آٹھ نو بجے کیونکہ منڈی ختم ہو جاتی ہے کھانے پینے کا سمان لینا ہے فروٹ بغیرہ باقی سبزی بغیرہ اپنے کچھ نہیں لینا ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بائی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جنہیں سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی یہی پر لائک کر دیں شکریہ ایک میں جا رہا ہوں ایک جو کیمرو مین ہے ہم دو رہوں اکٹھے جا رہے ہیں اپنی شکل دکھاؤ کیمرو مین جی جی ہے جی میرے کیمرو مین چلی جی سٹارٹ کرتے ہیں بائیکو لیے ہوئے تین سے چار منت ہونے والے ہیں اور ابھی ایک ادھار چار سو چھاسٹھ کلومیٹر چل چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ابھی گرمی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے اور نہر میں بھی پانی آ چکا ہے ادھر نہر اور ادھر مچری فرم واو میر روڈ آ چکا ہے موبائل کو جیب میں رکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر چور وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ایسا نوہ کہ ہم ویڈیو بنا رہو اور وہ ہمارا موبائل چھین کر چلے جائیں جی تو سبزی منڈی سے واپس آ چکے ہیں یہ تربوز یہ آڑو کی پیٹی یہ جی فال سے میرے فیوریٹ یہ ہے جس کا کلر ما شاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبان اللہ یہ ہے جی آڑو دو برداس یہ میرے فیوریٹ فال سے اس کے ساتھ انجیر بھی ہمارے پاس پڑے ہیں میرا بھائی گیا تھا خالہ کے گھر تو وہاں سے توڑ کر لیا ہے یہ دیکھیں انجیر ما شاء اللہ ابھی میرے دوست نے کال کی ہے وہ میرے گھر کے باہر آئے تھے رہے تو کل شام کو اس نے کہا تھا کہ میں آنا چاہتا ہوں میں نے کہا کل نہ ہے پھر آج 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 آئے تھے رہے صبح اسلام علیکم والے اسلام کیا حال چالے ہیں الحمدللہ سنا کیسے ہیں میں بھی ٹھیک آپ کی دعا آپ تو چمکے ہوئے ہیں میں آپ کو چمکتا ہوں چمکتا ہوں یا رہا ہے دیکھیں انسان کو اپنی جو شکل ہے وہ اچھی نہیں لگتی چاہے میں بھی اگر شیشہ اٹھا لوں نہیں میں اچھا نہیں دوسرے کو دیکھتے ہیں یہ تو میرے سے زیادہ اچھا ہے یعنی خوبصورات ہے اور اس نے میرے لئے سابر بھی اٹھائے ہوئے ہیں یہ ہے جی وہ سابر کیونکہ اس کا جو بھائی ہے وہ پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں تو وہاں پر یہ فری دیتے ہیں تو اس کے پاس گھر نے یہ فری پڑے تھے تو بارہ پندر آئی تنگ اس نے اٹھائے ہوئے ہیں اتنی ہیں چلو شاپرمی پیناو فیر اسے بہت بہت شکری آپ کا یہ میری طرف سے آپ گفت ہے گفت یہ دیتے ہیں بائک آپ نے صاف نہیں کرنی سے تو بائک صاف کرنی ہے آپ کو تو نہیں کرنا مجھے کیا ضرور ہے نہیں ابھی تم کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ تم چمک رہے ہیں اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ صاف کرنے کی ضرور ہے عجیب باتیں کرتے ہو عجیب باتیں کرتے ہو ہاں جی کہاں جا رہے ہو خانپور خانپور کیا کرنے دودھ لینا کس کا دودھ لینا اپنا کب سے دودھ پینے لگے ہو مہینہ ہو گیا مہینہ ہو گیا چلو جاؤ جاؤ ٹھیک ہے اچھا میں آ رہا ہوں وہ چار پی لے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہاں خیال کرنا کہیں عام نہ توڑ لینا ہے تو تو چور عام توڑے ہو یہ توڑ لینا کیا کر لے بدماشی کر رہا ہے یہ توڑ لینا اچھا میں دیکھتا ہوں ہاں یہ توڑ لینا ادھر تو مجھے ملنے آیا ہوگا یا پھر چوری کرنے آیا ہوگا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ مجھے ملنے نہیں آیا ہے یہ یہاں پہ عام کھانے آیا ہے چور کہیں کا کیا کر رہا ہے یہ عام کھانے کی چیز ہے بدماشی کر رہا ہے بدماشی کی چیز ہے ہاں ابھی ہمارے جو مصری لوگ ہیں وہ گھوڑی لے کر آ چکے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی اسلام علیکم کیا حال چاہاں ٹھیک ہے آگے ہیں جی آپ ہاں ادھر ہی رکھنی ہے چلی ہے جی جہاں سے اوپر نہیں جا رہا تو تھکا لگوا رہے ہیں ہاں چلی ہے جی چلی جی اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم اپنا گھر کس طرح سے کیسے بنوارے ہیں اور اس کا کمپلیٹ نقشہ اور آپ نے بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسے لگتا ہے جہاں پہ ابھی میں ٹھا رہا ہوں یہ ہے جی ایک راستہ جہاں سے گاڑیاں آتے جاتے ہیں اور یہ ہمارے گھر کا ایک فرانٹ والی لوکیشن ہے یہ جو آپ کو گیٹ شور ہے اس گیٹ کو ہم جہاں سے توڑ دیں گے اور یہ جو آپ کو کورنر شور ہے اس جگہ پہ ہمارا آ جائے گا جی مین گیٹ ٹھیک ہے یہاں سے گاڑی آئے گی اور سیدھا اندر اب میں آپ کو اندر چل کے دکھاتا ہوں اس کا کیا سین ہے ادھر گیٹ آ جائے گا یہاں سے ہماری گاڑی ٹھہر جائے گی اور وہاں سے ہمارے سیڑے آ جائیں گے چھت پہ جانے کے لئے اوکے اب یہ جو جگہ آپ کو شور ہو رہی ہے یہاں پر یہ ساری مٹی آ جائے گی اسے ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد گرا دیں گے یہ ہے جی ہماری بیٹک پھر اس کی جگہ ہم چھوٹی سی بیٹک ادھر بنا دیں گے یہ جو آپ کو شور ہو رہا ہے یہ ہے جی ہمارے گھر کے اندر کا ویو اب یہاں سے گھر میں اندر داخل ہونے کے لئے یہ جو آپ کو پورا فریم شور ہو رہا ہے پہلے یہ تھا چھوٹا آٹھ فوڈ کا تھا پھر ہم نے سوچا کہ اگر گاڑی بھی ہم اندر ٹھریں اور وہ آرام سے گزر جائے گی اب چلی ہم اندر چلتے ہیں یہ جو آپ کو شور ہو رہا ہے یہ ہے جی پورا حال چودہ فوڈ کا یہ ہے کچن یہ ایک کمرہ ہو گیا اور یہ جو آپ کو شور ہو رہا ہے اس کمرے کا یہاں پہ ایک بات آ جائے گا یہ ہو گیا دوسرا کمرہ اور یہ ہو گیا تیسرا کمرہ یہ ہے میرے چاچو جان اسلام علیکم یہ ہے میرے بھائی کہہ سکتے ہیں آپ اس کے بعد یہ ایک کمرہ یہ ایک کمرہ ٹوٹل یہاں پہ ایک دو تین چار کمرے ہیں اور ایک کچن ہے وہاں سے انٹر ہوئے ہیں حال سارے کمرے ہو گئے اور بات جو ہے نا بات یہاں پر ہے ایک بات اتر بن جائے گا ایک بات ادھر ہے مصری حضرات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چھت پہ آجو چھت پہ میں میں کیسے آ سکتا ہوں اسلام علیکم کیا حال ہے ابھی اس کمرے کا کام ہو رہا ہے وہاں پر دو گارڈر آ جائیں گے اور یہ ابھی تھوڑی سی بچی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہاں یہ کمارے ہیں مصری مزدور اب یہاں سے اگر ہم نے باہر جانا ہے تو ادھر سے ہم باہر چلے جائیں گے یہ ہے ہمارا پرانے والا گھر اگر میں آپ کو تھوڑا ادھر سے دکھاتا ہوں لوکیشن آپ کو کیسے دیکھتی ہے ادھر سے آپ کو کچھ اس قسم کا دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر ہمارا ڈوگی بائک مرگیاں وغیرہ سارا کچھ یہیں پہ ہوتا ہے دیکھیں مرگا وہاں سے ہوا کرس کر کے آئے گی اگر ادھر سے ہوا آ رہی ہے تو سیدھا یہ سارا ہوا دار ہو جائے گا اندر اوپر ٹیر گڑھر ہم نے جو نہ لگوائیں پھر میں یہاں پہ فرانٹ پہ آ چکا ہوں ادھر سے گیٹ گاڑی اور یہ جگہ خالی یہاں پہ چھوٹی سی بیٹا وہاں پہ ایک بات آ گیا باہر جانا ہے تو پھر یہاں سے ہم باہر چلے جائیں گے یہ ہمارے گھر کی پوری لوکیشن کس طرح سے بن رہا ہے آپ کو ہمارے گھر کا یہ نقشہ کیسے لگ ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانے ہیں اگر آپ کو آج کا یہ بلاگ اچھا لگ ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ہو چینل کو بھی سسکر کر دیں شکریہ یار میں چمک رہا ہوں تھوڑا سا ندر چل چل ٹھیک ہے چل چل ٹھیک ہے نو دکھامیں ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے نو مجھے nou ک paths موسیقی